بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹورنٹس ویلکم اگین مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریسی ہوں گے ڈیسٹورنٹس آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے جو ہمارا پریویس لیکچر تھا پریویس لیکچر میں ہم نے پیرا ٹونک مومیٹس کی کچھ ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا اب پیرا ٹونک مومنٹس کی جو ریمیننگ ٹائپس ہیں ان کو آج ڈسکس کریں گے ڈیسٹورنٹس پیرا ٹونک مومنٹس میں کے اندر یہ نیسٹک مومنٹ ہے نون ڈائریکشنل نون ڈائریکشنل مومنٹس آف پارس آف پلانٹ ان ریسپانس ٹو سٹیمولائی ڈیسٹورنٹس یہ جو نیسٹک مومنٹس ہوتی ہیں یہ ہمیشہ نون ڈائریکشنل ہوتی ہیں یعنی ان کی کوئی سپیسپک ڈائریکشن نہیں ہوتی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جو پھول ہے وہ اس کی جو پتیاں ہیں وہ کس ڈائریکشن میں کھلی ہیں آپ کا جواب یہ ہی ہوگا کہ پھول کی جو پتیاں ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں کھلی ہیں کھلتی ہیں اس لیے نیسٹک مومنٹس وہ مومنٹس ہوتی ہیں جو کہ نون ڈائریکشنل ہوتی ہیں جن کی کوئی سپیسپک ڈائریکشن نہیں ہوتی جیسے میں نے آپ کو پھول کی ایکزامپل دی ہے اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ پھول کی پتیاں کس ڈائریکشن میں کھلتی ہیں یقیناً آپ کا جواب یہ ہی ہوگا کہ پھول کی جو پیٹلز ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں کھلتی ہیں اب یہاں پر کوئی سپیسپک ڈائریکشن مینشن نہیں ہے ایسی مومنٹس کو ہم نیسٹک مومنٹس کہتے ہیں اب نیسٹک مومنٹس میں سب سے پہلے نکٹی نیسٹی نکٹی نیسٹی نکٹی جیسے سٹورنٹس نکٹی کہتے ہیں نکٹی کہتے ہیں نکٹی کہتے ہیں نائٹ کو نکٹی کہتے ہیں نائٹ کو بائی پلاٹ آرگن این ارسپانس تو ایکسٹرنل سٹیمولائی یعنی نکٹی نیسٹی میں جو پلاٹ کا آرگن ہے وہ ایکسٹرنل سٹیمولائی کی وجہ سے موو کرتا ہے ڈیل سٹورنٹس اب اس کی کاز کیا ہو سکتی ہے ترگر پریشر چینجز ہو سکتی ہیں یا گروت چینجز ہو سکتی ہیں ڈیل سٹورنٹس اب ہے فوٹو نیسٹی اینی دیو تو پوٹو پیرد پوٹو پیرد کی تیار کرتی ہے تی ہے دیوری تیار کرتی ہے پوٹو پیرد پوٹو پیرد پوٹو پیرد یعنی یہ جو فوٹو نیسٹی ہے اس کے اندر انہی مومنٹ میں یا اس مومنٹ میں جو بیسیک سٹیمولس ہے وہ لائٹ ہے ایکزامپل کے اس کی لیوز آف اوکزیلس اوکزیلس ایک پودا ہے اس کے جو لیوز ہیں وہ سورج کی روشنی میں یعنی دن کے وقت بلکل ہوریزنٹل کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے یوں ہوریزنٹل لیکن جیسے ہی ڈارکنس ہوتی ہے نائٹ آتی ہے نائٹ میں یہ سلیپنگ مومنٹ میں چلے جاتے ہیں they lower their leaves یہ اپنے leaves کو lower کر لیتے ہیں نیچے کر لیتے ہیں leaves of اوکزیلس سن لائٹ ہے تو سن لائٹ میں اس کے جو لیوز ہوں گے وہ ہوریزنٹل ہوں گے بلکل اس طرح یہ ہوریزنٹل اور اگر ڈارکنس ہے نائٹ ہے تو نائٹ میں یہ اپنے پتوں کو یہ نیچے کر لیتے ہیں نیچے گرا لیتے ہیں dear students اب ہے thermo nasty thermo کہتے ہیں heat کو temperature کو dear students یہ جو مومنٹ ہے thermo nasty اس کی وجہ temperature ہے یعنی جو basic stimulus ہے وہ temperature ہے dear students اس کی ایکزامپل ہے flower of tulip بہت ہی خوبصورت پھول ہے tulip dear students جو tulip کا flower ہے وہ رات کے وقت مکمل طور پر close ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں اس کی petals بند ہو جاتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے dear students یہ میں نے بڑ بنائی ہوئی ہے اب کیسے ان کا جو tulip کا جو flower ہے وہ کس طرح سے night میں close ہوتا ہے dear students یہ جو بڑ ہے یہ جو بڑ کی lower surface ہے یہ lower surface lower surface اور یہ upper surface آپ پر surface dear students جو lower surface ہے وہاں پر بہت زیادہ growth ہو جاتی ہے یہاں پر بہت زیادہ growth ہو جاتی ہے جس طرف زیادہ growth ہوتی ہے اور جو moment ہوگی وہ بالکل اس کے opposite ہوگی یعنی growth lower surface پہ ہوئی ہے اور moment کس کی ہوگی upper surface کی ہوگی جیسے ہی upper surface کی moment ہوگی ساری ساری petals اوپر کی جانب جائیں گی اور پھر اندر کی جانب دب جائیں گی اندر کی جانب چلی جائیں گی اس طرح سے یہ جو tulip کا پھول ہے یہ رات کو close ہو جاتا ہے بالکل اس طرح سے جیسے یہ بڑ ہے یہ بڑ اس طرح سے بڑ اور یہ جو میری fingers ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو tulip ہے اس کی یہ petals ہیں یعنی یہ tulip کا پھول ہے اور میری جو fingers ہیں یہ tulip کی petals ہیں اب یہ lower surface یہ بھی lower surface اب جیسے ہی lower surface پہ growth ہوگی اس طرف اور اس طرف growth ہوگی جیسے یہاں پر دکھائے جائے یہاں پر بہت زیادہ growth ہوگی اس growth کی وجہ سے جو moment ہے وہ بالکل اس کی opposite side پہ ہوگی lower surface پہ زیادہ growth ہے اس لیے جو plant moment میں جو rule ہے جو growth ہوتی ہے اس to ڈیر می ڈیر اب جو leaves کے margin ہیں ان margin پہ bristles ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی insect وغیرہ اس نے leaves کو touch کرتا ہے یا contact ہوتا ہے یہ فوری طور پر دونوں lobes close ہو جاتے ہیں اور جو insect ہے وہ leaves کے اندر ہی trap ہو جاتا ہے اسے ہم hepto gnostic کہتے ہیں action of venus fly trap dear students یہ ہماری paratonic جو moments ہیں ان کی types مکمل ہو چکی ہیں اب ہم آگے discuss کریں گے dear students role of growth substances in plant moment plant کے اندر جو moments ہوتی ہیں ان کے اندر growth substances کا کیا رول ہے اور growth substances کیا ہوتے ہیں basically جو plants کے اندر growth substances ہیں وہ hormones ہیں جو کہ plant کی moment میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اب اس طرح سمجھ لیں کہ پودوں کے اندر جو moment ہوتی ہے وہ hormones کی وجہ سے ہوتی ہے plants does not move like animals جو plants ہیں وہ animal کی طرح move نہیں کر سکتے صرف کیا کر سکتے ہیں plants اپنے оргان کی moment شو کر سکتے ہیں لیکن پورا کا پورا plant move نہیں کر سکتا خاص اور پر جو higher complex vascular plants ہیں dear students but their organs but their organs moves controlled by hormones لیکن plant کے جو organ وہ move کرتے ہیں اور ان کی movement کو hormones control کرتے ہیں یعنی hormones کی وجہ سے movement ہوتی ہے انہیں ہم growth substances کہتے ہیں dear students سب سے پہلے ہے phototropism phototropism میں oxen کا بہت زیادہ کردار ہے oxen ایک plant hormone ہے oxen oxen play a major role oxen کا phototropism میں بہت اہم role ہے ہم کہ سکتے ہیں کہ phototropism جو ہے oxen کی وجہ سے ہوتی ہے it is believed that their students سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں جیسے ہی seed سے یہ چھوٹی stem نکلتی ہے چھوٹی stem جو نکلی ہوئی ہے اب اس stem کو میں نے یہاں پر enlarge کر دیا میں اسے raise کر کے دوبارہ اس stem کو ڈرا کرتا ہوں یہ stem ڈیس ٹوڈنٹس اس stem کی اوپر ایک covering ہوتی ہے جس اسے کو لپٹائل stem کہا جاتا ہے کو لپٹائل stem یہ کو لپٹائل stem پر کلپٹائل stem پر پر اور کی اے سائیڈ ہے اور یہ بی سائیڈ ہے بی سائیڈ پر سن لائٹ آ رہی ہے لیکن جو آکزین ہوگی وہ اپوزٹ سائیڈ پر پروڈیوس ہوگی یہ یہاں پر بہت زیادہ آکزین پروڈیوس ہوگی اور یہ یہاں پر بی سائیڈ پر بہت ہی کم آکزین اے سائیڈ پر زیادہ آکزین ریلیز ہوئی ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ بی سائیڈ پر کم آکزین ریلیز ہوئی ہے اے سائیڈ پر زیادہ آکزین ریلیز ہوئی ہے اب یہ آکزین ریلیز ہوئی ہے یہ آگزین کیا کروائے گی یہاں پر گروتھ کروائے گی یہاں پر گروتھ اس آگزین نے یہاں پر گروتھ کروائی ہے اور آلٹی میٹلی جو بی سائیڈ ہے وہاں پر آگزین کم ریلیز ہوئی ہے اور گروتھ بھی کم ہوگی یعنی جو میں نے بڑے سیل بنائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر گروتھ بہت زیادہ ہوئی ہے اب ظاہری بات ہے جس جانب جس سائٹ پر جس سائٹ میں زیادہ گروتھ ہوگی مومنٹ اس کی اپوزٹ سائٹ پہ ہوگی اس طرح سے یہ جو سٹم ہے یہ کرب کھا جائے گی کرب کس جانب کھائے گی یہ کرب لائٹ کی جانب کرب مر جائے گی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ میں نے پلانٹ سٹم بنائی جو پلانٹ سٹم ہے اس کی ایک سائٹ اے ہے اور دوسری سائٹ بی ہے جو اے سائٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ آگزین ریلیز ہوئی ہے اس آگزین نے اس اے سائٹ پر بہت زیادہ گروتھ کروا دیا ہے اور جو بی سائٹ ہے وہاں پر گروتھ کم ہوئی ہے کیونکہ آگزین کم ریلیز ہوئی ہے اب اے سائٹ پر زیادہ گروتھ ہے اور جو مومنٹ ہوگی وہ بی سائٹ کی ہوگی یعنی جس جانب گروتھ ہوتی ہے اس کی جو اپوزٹ سائٹ ہے وہ میشہ گروتھ وہ میشہ مومنٹ شو کرتی ہے اس طرح سے یہ جو سٹم ہے یہ سن لائٹ کی جانب کر بکھا جائے گی مر جائے گی اسے ہم فوٹو ٹروپیزم کہتے ہیں it is believed that unequal distribution of oxygen unequal distribution ہے A سائٹ پر oxygen زیادہ ریلیز ہوئی ہے اور B سائٹ پر oxygen کم ریلیز ہوئی ہے ان کو لپٹائل ستم جو کورنگ ہے and lead to unequal enlargement of cell اب A سائٹ پر بہت زیادہ سل سل enlarge ہوئے ہیں causing bend of organ towards light اور یہ جو سٹم ہے یہ light کی جانب بند کر گئی ہے dear students اب ہے geotropism geoearth gravity یعنی یہ جو geotropism ہے جو basic stimulus سے وہ gravity ہے dear students geotropism میں جو roots ہوتی ہیں وہ میشہ positive geotropism شو کرتی ہیں اور جو stem میں یہ میشہ negative geotropism شو کرتی ہیں سو پوزیٹیو جیوٹرپیزم شوان بائی روٹس یعنی جیوٹرپیزم جو پوزیٹیو جیوٹرپیزم ہے وہ روٹس شو کرتی ہیں آگزن اگزن انہیبیٹ دا گروت آف روٹ سین جیوٹرپیزم ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں یہ میں نے روٹ بنائی ہوئی ہے یہ روٹ کا پارٹ ہے یہ روٹ ہے یہ روٹ ہے اب یہ جو روٹ ہے یہ اس کی a side اور یہ b side جو آپ نے یہ بات یاد رکھ ہے کہ جو آگزن ہے یہ ہمیشہ روٹ کے اندر جو سلز ہوتے ہیں ان کی گروت کو انہیبیٹ کرتی ہے روکتی ہے ڈیس ٹوڈنٹس اب یہ جو میں نے روٹ بنائی ہوئی ہے اس کی یہ a side ہے اور یہ b side ہے اب یہ جو b side ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ oxen ریلیز ہوئی ہے یہ بہت زیادہ oxen یہ oxen ریلیز ہوئی ہے اور اس کی جو opposite side a ہے وہ پر oxen کم ریلیز ہوئی ہے اب oxen نے کیا کرنا ہے oxen روڈ سیل کی ڈویز کو روک ہے اس طرح سے یہ جو b side ہے یہ پر growth کم ہوئی ہے اور یہ جو a side ہے یہ پر growth زیادہ ہوئی ہے جو a side ہے وہاں پر oxen کم ہے اس وجہ سے جو a side ہے وہاں پر growth زیادہ ہوئی ہے یہ growth یہ growth زیادہ ہوئی ہے اب جس جانب growth ہوتی ہے اس کے opposite کیا ہوتی ہے moment ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو root ہے یہ downward move کر جائے گی جس سے ہم کیا کہیں گے positive geotropies ڈانویزم oxen inhibit the growth of root cell if roots curved downward جس جس roots curved downward cells of upper surface therefore elongate اب یہ جو upper surface ہے اس کے cells کیا ہیں یہ elongate ہے یہ لمبے ہو گئے ہیں dear students اب ہم negative geotropism کو discuss کریں گے negative geotropism جو جو نیگٹیو geotropism ہے یہ ہمیشہ stem شو کرتی ہے dear students یہاں پر یہ میں نے stem بنائی ہے stem کے اندر جو oxen ہے یہ cells کی growth کرواتی ہے oxen stimulates the growth of stem جو oxen ہے وہ stem کی growth کرواتی ہے dear students اسی طرح یہ stem کی A side ہے یہ B side ہے جو B side ہے وہاں پر بہت زیادہ oxen release ہوئی ہے یہ release ہوئی اور اس oxen نے cells کی growth کروا دیا اور یہ جو enlarge green color میں یہ جو بڑے بڑے آپ کو cell نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر growth بہت زیادہ ہوئی ہے B side پہ dear students اور جو A side ہے وہاں پر oxen کے بہت ہی کم ہیں بہت ہی کم ہیں اب جس side پہ growth ہوئی ہے moment کیا ہوگی بالکل اس کے opposite ہوگی ultimately یہ جو stem ہے یہ upward move کر جائے گی oxen promote growth in stem اب یہ جو stem ہے یہ upward move کر جائے یعنی جس جانب growth ہوئی ہے اس کے opposite کیا ہوگی ہمیشہ moment ہوگی جس کی وجہ سے یہ جو stem ہے یہ upward move کرے گی negative shown by stem stem یہ negative geotropism show کرتا ہے oxen stimulate the growth of stem جو oxen ہے یہ stem کی growth کرواتی ہے cells of lower surface elongate dear students اب یہ lower surface ہے یہ سارے 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 یہ elongate ہیں stem curves upward اب یہ جو stem ہے یہ اوپر کی جانب curve کھا گئی ہے dear students اب ہم discuss کریں نیسٹک نیسٹک مومنٹ مومنٹ ٹیک پلیس ڈیو ٹو بیلنس بیتوین dear students بودوں میں chemical کالڈینیشن ہوتا ہے یعنی ہارمونز کی وجہ سے گروہ ہوتی ہے کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو کہ گروہ کو inhibit کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہارمون ہیں جو کہ گروہ کو promote کرتے ہیں جیسے کچھ ایسے ہارمون ہیں جو کہ growth stimulator ہیں جو growth کرواتے ہیں کچھ ایسے ہارمون ہیں جو growth inhibitor ہیں جو growth کو روکتے ہیں dear students epi nasty dear students یہ epi nasty ہے یہ oxen ہارمون کی وجہ سی ہوتی ہے dear students دیکھئے ڈائیگرام کی جانب کہ میں بڑ بنائی ہوئی ہے اب یہ جو ہے بڑ کی a side ہے یہ b side ہے جو a side ہے وہاں یعنی یہاں پر growth زیادہ ہوگی a side پر a side پر growth بہت زیادہ ہوئی ہے ultimately اب جیس طرف growth زیادہ ہوئی ہے moment بالکل اس کے opposite ہوگی یعنی a side پر growth زیادہ ہوئی ہے اور moment b side کی ہوگی as a result کیا ہوگا یہ جو بڑ ہے یہ open ہو جائے گی تو یہ جو epinosity ہے یہ oxen harm کی وجہ سے ہوتی ہے dear students اب hyponosity dear students ڈائیگرام میں دیکھئے یہ بڑ ہے اب اس بڑ کی جو یہ a side ہے اور یہ b side ہے اب جو b side ہے وہاں پر oxen sorry gibریlion gibریlion یہاں پر gibریlion harm جو ہے یہ زیادہ release ہو ہے اس gibریlion کے زیادہ release ہونے کی وجہ سے جو b side ہے جو lower side ہے وہاں پر growth زیادہ ہوگی یہ growth زیادہ ہوگی ultimately کیس طرف زیادہ growth ہوتی ہے moment بالکل اس کے opposite ہوتی ہے یعنی growth b side پہ ہوئی ہے اور جو moment ہے وہ a side کی ہوگی جس اس کے as a result یہ جو bud ہے یہ close ہو جائے گی ڈے students یہ most important points ہیں خاص طور پر یہ mcqs کے لیے سے most important ہے اور as a long بھی آیا ہوا ہے اور یہ جو paratonic moments ہیں autonomic moments ہیں یہ بھی most important ہیں as a long question ڈے students مجھے امید ہے کہ آج کے lecture کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ اگلے lecture میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ